بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ قشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج کا میرا موضوع جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریمانڈ حاصل کرنے کے بنیادی اصول یعنی جب بھی کسی شخص کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ ملزم گرفتار ہو اور اس کو پولیس ریمانڈ پر لینا چاہے تو کون کون سے بنیادی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ملزم کو پولیس کے حوالے ریمانڈ پر دیا جا سکتا ہے عمومی طور پر سوسائیٹی کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ریمانڈ سے مراد ملزم پر جسمانی تشدد ہے لیکن قانون کی نظر میں ریمانڈ سے مراد اس شخص سے تفتیش کرنا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا اگر جرم کیا ہے تو کیسے کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے وہ ٹھوست شہادتیں اکٹھا کرنا مطلوب ہوتی ہیں مجسٹیٹ کے ذریعے ریمانڈ کے اصول میں پہلا اصول پولیس کی تحویل میں پہلے پندہ دن کے ریمانڈ کے دوران مضبوط اور غیر معمولی بنیادوں پر کم سے کم مدت کے لیے ریمانڈ دیا جا سکتا ہے ریمانڈ کا دوسرا اصول ریمانڈ کی وجوہات مجسٹیٹ کو ریکارڈ کرنا ہوں گی پولیس کے ساتھ تعاون کے لیے میکنکی طور پر ریمانڈ نہ دیا جائے یعنی ٹھوست وجوہات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر پولیس کے ساتھ تعاون کیا جائے اگر چالان پندہ دن کے بعد پیش نہیں کیا گیا تو مجسٹیٹ ملزم کو زمانت پر رہا کر دے گا پندہ دن کے بعد کوئی ریمانڈ منظور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ پولیس کے ذریعے درخواست نہ دی جائے اس کے لیے سیکشن 346 سی آر پی سی ریمانڈ دینے سے پہلے مجسٹیٹ دیکھے گا کہ ملزم کے خلاف شکوک پیدا کرنے کے لیے کافی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور ریمانڈ کے بعد مزید شواہد اکٹھے کیے جانے ہیں ساتھوہ حصول ریمانڈ صرف ملزم کی موجودگی میں دیا جائے اور اس کے اعتراضات اگر کوئی ہوں تو وہ بھی ریکارڈ کیے جائیں ریمانڈ ملتوی رہیش پر نہیں دیا جا سکتا ریمانڈ کے اعتراضات مصرد کرنے کی وجوہات بتائی جانی چاہیے ریمانڈ کا آٹھوہ حصول مجسٹیٹ ریمانڈ دینے سے پہلے پولیس فائل کو ملاحظہ کرے گا اور اگر ریمانڈ کی مدت کے دوران کوئی تفتیش نہیں کی گئی تو پولیس کو مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا گرفتاری کے دو ماہ کے بعد کوئی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ نہ گزیر ہو معاملہ سیشن جج اور اس کی کاپی جو ہے وہ ایس پی کو بھی بیجی جائے گی یعنی ڈی پیو کو بیجی جائے گی مجسٹریٹ نامکمل چلان پر ٹرائل شروع کر سکتا ہے رہنمائی کے لیے جو بنیادی ججمنٹ ہے وہ ذہن نشین فرمال ہیں انیل آر انیس سو چوراسی کریمینل تھرٹی نائن اور اسی طرح پی ایل جے انیس سو چوراسی کریمینل کیسز ون یہ دونوں بنیادی ججمنٹ جو ہے ان کے اندر ریمانڈ کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں اور اگر پولیس دوران ریمانڈ تشدد کا نشانہ بناتی ہے کسی ملزم کو تو ریمانڈ سٹیج پر ملزم کا طبی معاینہ بزریہ عدالت کروایا جا سکتا ہے ملزم کے وکیل کو چاہیے کہ وہ تشدد کنفرم کرنے کے بعد درخواست دے علاقہ مجسٹیٹ کو کہ اس شخص کا طبی معاینہ کروایا جائے اور پھر عدالت اس کا بنیادی یا پریمہ فشائی ملاحظہ کرنے کے بعد اگر تشدد کی نشان ہے کئی بلیڈنگ موجود ہے یا سویلنگ موجود ہے یا نشان آتے نیلگوں موجود ہیں تو وہ پریمہ فشائی جو تشدد کا نظر آ رہا ہے تو وہ پھر اس پر جو ہے میڈیکل کرنے کا یا طبی معاینہ کرنے کا طبی ملاحظہ کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے